ہیالو اسلام علیکم میرے بھی موازن اور یوتیوب پہ آپ مجھے دیکھیں گے وانٹو ترین موازن بھائی تو آج یہ مووی بنانے کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ اسی کھانگو انگلیش کارسی چکھوں گا لیکن تھوڑا سا آپ کے ذرا کچھ کلاس ہو جائے تھا تھوڑی سی کہ آپ انگلین یا کسی ایک دوسرے ملک میں کیوں جانا چاہتے ہیں آپ کو انگلیش بھی نہیں آتی آپ کو یہ بھی نہیں آتا کہ آپ مطلب یہ کہ رہیں گے کام پر پتہ بھی نہیں ہوتا میں جب انگلینڈ آیا تھا مجھے پتہ تھا کہ مجھے جناب جی میں نے کام پر رہنا ہے آنکہ ٹھیک ہے ماں مجھے پاس آ کر رہنا تھا میں نے اپنے اور میں نے کیا کرنا تھا جناب کام بگر رہا مجھے بالکل ضرورت نہیں تھی کام کرنے کی I was from a well of family لیکن مجھے کیونکہ پاکستان میں دن نہیں لگتا تھا میرا ابو ذرا تھوڑا سی سختی کرتے تھے تو اس تیسے میں ذرا خائف ہوا تھوڑا سا تو مجھے پھر انگلینڈ آنے کا دل کیا مامو کے پاس مامو کیونکہ میرے دوست تھے اور اس طرح تک دوستی کے ہم نوالا وہ ہم پیالا قسم کے مامو میرے تو نانا زور وہ سے بڑھ کے دوست تھے مطلب یہ ہے کہ very family people very friendly people تو مجھے پتہ تھا میں جناب کہاں پہ آنگا رات کو سونا کہاں پہ ہے وہاں پہ رہنا کہاں پہ ہے اور میرے کپڑے دھولے میں ملیں گے مجھے پکا ہوا کھانا ملے گا ٹھیک ہے اور جناب مامو جب تک کام نہیں کروں گا تو جناب مامو مجھے ویسے خوش رکھیں گے کہ جناب کسی طریقے سے میرے مامو کا fruit and rug کا کام تھا اور دو مامو تھے کام دو مامو جو تھے میرے وہ کام کرتے تھے fabrics کے اور ایک مامو جو تھے وہ بینک کام کرتے تھے اللہ بخشے fruit ہو گئے ہیں وہ بی سی سی آئی بینک میں کام کرتے تھے وہ بینک بھی نہیں رہا ایکٹی ایٹ ایٹی نائن کے بعد بی سی سی آئی بینک بھی بینک بھی ختم ہو گیا تھا تو اب یہ ہوا کہ میں انگلینڈ آیا آ کے جناب جی پانچ سال دک میں نے جناب محنت مزدوری کی وہی اگر محنت مزدوری پاکستان میں کی ہوتی تو میرا کچھ سے کچھ حال ہو جاتا لیکن یہاں پہ آ کے جناب جی پردیس کی ڈبل روٹی کھائی آ کے اپنے ملکی آدھی روٹی چھوڑ کے مہاورہ دن بھولوں بھائی میں تو یہ ہوا کہ میرے ابو نے مجھے کہا تو انگلینڈ نہ جا تجھے میں یہ کام کرا دوں گا وہ کہا کہ میں نے جانے انگلینڈ ہے میں انگلینڈ آ گیا جناب ابو نے کہا چلو نکل جاؤ پر انگلینڈ آ گیا پیچھے ایکانہ بھی نہیں بھیجا اپنے ابو کو مطلب ابو نے کہا کہ مجھے تیرے پیسےوں کے ضرورت نہیں رکھ اپنے پیسے اپنے پاس تجھے پتہ مجھے پیسےوں کے ضرورت نہیں ڈھنٹا رھنٹا میں جناب ہوں انگلینڈ آ گیا ناشکرہ انسان انگلینڈ آ گیا یہاں پہ آکی جناب میں نے ریسٹوئنٹس میں کام کیا یہاں پہ آکی جناب میں نے بچرز کی دکھان پہ کام کیا یہاں پہ پہلی جوب تھی میری وہ تھی ویڈیوری ان چارج ایک بہت بڑا ویڈ آس تھا وہاں پہ دلیوری اٹھاتا تھا دبے وہ جناب کرتے 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 ساڑھے پانچ سال کے بعد میں تنگ آ گئے گھر سے میں نے کہا ابو میں آنا چاہتا ہوں خون کی ابو ابو آنا چاہتا ہوں دونوں رو پڑے ابو کہتے ہیں خیال آئے تھے نو آنا دا چل آجا لو جی میں جناب پاکستان چلا گیا پاکستان جا کے کام بغیرہ کیا سٹارٹ کیا کام بوچھے تو پھر اس کے بعد پھر یہ عالم ہوا کہ ابو نے جناب مجھے کہا چل بیٹا تو انگلینڈ واپس چلا جا تو جس کام کے لیے گئے تھے پاکستان کرنے کے لیے وہ جناب 2000 میں ختم ہو گیا ایک طرح کا برکہ ختم ہو گیا تو وہ پھر جناب کام چھوڑ کے میں انگلینڈ آیا اور 2007 میں ابو آگئے واپس انگلینڈ تو یہ ہوا کہ مجھے انگلیش بڑی اچھی آگئی حصہ تک ہو گیا اب آپ سے پھوستوں آپ انگلینڈ کیوں ہونا چاہتے ہیں عربت سے تنگ آکے بہجن پاکستان میں کوئی غریب ہے ہی نہیں جسے ساتھ سے بات کر رہا ہوں میں سوری فردار مطلب آپ کوئی کام کر لیں مکان بیچنا آپ نے گروی رکھنا مکان زمین بیچیں گے ٹھیک ہے زمین بیچو اور دکان ریسٹونٹ کھول لو ایک ٹھیک ہے ریسٹونٹ کھولو گے دس لاکھ رپے آپ سے جناب جی ایجنٹ مانگے گا کیونکہ آپ جہاز میں بیٹھ کے تو آنے نہیں سکتے ڈنگی ماریں گے ڈنگی جیسے بولتے ہیں ڈنگی بھی کہتے ہیں ڈنگی کریں گے اصل حفظ ہے ڈنگی ڈی آئی این جی اچ ای پتہ بھی نہیں ہے ڈنگی کیا ہوتا ہے بھائی وہ ہوتا ہے چھوٹی سی بورٹ کے اندر بیٹھ کے جناب آپ جیسے گریز سے آپ ایک علاقے سے دوسری لاکھے میں جاتے ہیں فرانس آتے ہیں فرانس میں آگے جی آپ بھنس جاتے ہیں ایسے ہوتا ہے فرانس میں انگلینڈ والوں کو کنڈے لگائی ہوئی ہے بھائی انگلینڈ میں نہیں آسکتے آپ اب آپ کو نائے فرنچ چاہتی ہے نائے جو لینگویج ادھر بولتے ہیں افغانی بولتے ہیں جو لینگویج افغانی کہنا سوری ارانی بولتے ہیں آپ کو وہ بھی نہیں آتی فارسی بھی نہیں آتی آپ کو ٹرکش لینگویج بھی نہیں آتی آپ کو گریک بھی نہیں آتی گریس علاقہ ہے گریک ان لوگوں کے رہنے والی کرتے ہیں آپ کو انگی لینگویج بھی نہیں آتی یونانی جو ہوتے ہیں آپ کو انگی لینگویج بھی نہیں آتی پھر آپ کو ٹیلین بھی نہیں آتی پھر اگر آپ اٹلی سپین جانا چاہتے ہیں ان سب کو آپ ایک دائرے میں بند کریں اور دن سینٹر میں جو چیز آتی وہ انگلیش ہے سپیک ان انگلیش ٹھیک ہے لیکن بھائی پلیز کوشش کریں انگلین نہ آئے کسی دوسرے ملک میں نہ جائیں ماں باپ دوبارہ شکل نہیں دیکھو گے ماں باپ کی آپ چاچے ہو تو ہو جاتے ہیں پھوپیاں فور تو ہو جاتی ہیں کسی کی شکل نہیں دیکھتے آپ بزرگوں کی اردو بھائی ویسے بھی چھتیس انیس سو چھتیس والے جا چکے انیس سو انیس والے کب کے جا چکے ہیں پھر بارتی تھی انیس سو بیس والوں کی وہ بھی جا چکے ہیں انیس سو چھتیس والے بھی جا چکے ہیں انیس سو چالیس کی لائن میں جب وہ تیاری میں ہے پیچھے مڑھ کے کس کو دیکھو گئے آپ خبرہ ہی آتی ہیں بھائی دادا فوت ہو گئی اببہ فوت ہو گئی پھوپی فوت ہو گئی ماں فوت ہو گئی چاچا فوت ہو گئی مامو فوت ہو گئی پلیز ان کے پاس ان کی خدمت کریں زمین بیچ کے آپ انگلینڈ آو گئے دس لاکھ رفعے آپ کو کہیں گی وہ ہمیں دو آپ یہاں پہ تانوسی گودی چکے ٹنگالے چکے لئے کے جاساں فکر ہی کوئی نہیں لیکن جیسے ہی کوئٹا کروس ہوتا ہے افغان نیستان کہا رہا ہوں سوری ایران میں گھستے ہیں آپ لوگ آپ کی شامت آ جاتی ہے ڈنڈوں سے مار پیٹتی آپ کو تھپڑ پڑتے ہیں دھکے مارتے ہیں چلتی گاڑی میں سے دھکا دے دیتے ہیں یہ سوچیں کئی لوگ پہاڑوں کے اوپر سے مکوکی کی پہاڑی بڑی خطناک ہیں وہاں سے دھکے دے دیں گے نیچے گرار دیتے ہیں اور پیسے دو پانی مہنگا ترین پانی کوکا کولا مہنگا ترین کوکا کولا مرنڈا بہت مہنگی مرنڈا کھانا کھلانا ہے چلو جی کڑو پیسے اتنے اتنے پیسے دو آپ کو دیبل ٹریپل پیسے نکل باتے ہیں آپ سے پھر اس کے بعد جب آپ کے پیسے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بندہ کابو آ گیا ہے نہ ایران جو گا نہ پاکستان جو گا دمران میں زرہ سا آگے جا کے اس وقت آپ کو کہتے ہیں جی مار چھڑا گئے یہاں پہ رکھتے ہیں چاکو یہ دیکھیں یہاں پہ چاکو ٹھیک ہے نا یہاں تھے چاکو رکھتے ہیں ہلکا سا کٹ بھی لگا دیکھتے ہیں یہاں پہ خون نکلتا ہوا اور کہتے ہیں جی کہ میں اس کو مار دوں گا ہمیں اور پیسے چاہیے بندہ انجات جوڑتا جے اببا جی پیسے پیش دےو ہمی جی پیسے پیش دےو پیسے پیش دےو پیسے پیش دےو میں نمار چھڑا گئے لو جی جتنے دنے تک پیسے گھر سے پیسے نہیں آتے ہر روز ویڈیو جاتی ہے ایک ہر روز ویڈیو جاتی ہے یہ جناب اس کو قتل کر دیں گے جلدی پیسے بھیجو وہ جناب ہو رہا ہے کی ویچ کے پیسے پر لے لن دینے ہو فیس پیسے لن دینے تو دام پیش دینے پر پیسے دس لاکھ بیس لاکھ میں چاہیے جو جو کب پسند نہیں لگتا کوئی پتا نہیں لگتا اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ زمین بیچو اپنی اور ایک وین لو ٹھیک ہے وین لے لیں اوپر موٹر سیکل چلا لو سستہ ترین کام موٹر سیکل چلا ہو اوپر موٹر سیکل چلا ہو اوپر کار چلا ہو یا اگر یہ پسند نہیں ہے کام آپ ایک وین لو سوزوکی وین ٹھیک ہے اس کے سائڈوں کے اپر سے بنوائیں اس کو اس طرح کہ جیسے کیا نہ میں ایک سائڈ ٹوٹلی بند ہو اور اگلی سائڈ کے اوپر سے آپ ایک پتیلہ رکھیں سائڈ میں اتارا ہو سائڈ کے اوپر سے دو بندے بیٹھ چاہیے اس کے لئے صبح سلے کے رات تک ایک بڑا پتیلہ آپ چاونوں کا بیچ سکتے ہیں دال چاول بیچیں آپ یا آپ بریانی بیچیں تو مکس ویجیٹیبل بریانی بیچ لیں دال چاول بیچ لیں اور جناب پانی کا کولر بڑا مسجد میں سے جاگ بھر لائیں اس کے اندر برف ڈالیں لو جناب پانی شنی پلائیں لوگوں کو انجوائے کریں پاکستانی لائف بھائی جن پردیش کی ڈبل روٹی سے اپنے ملک کی یادی روٹی اچھی ہے ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ہم لوگ یاد کرتے ہیں ہر روز پاکستان کو پاکستانیوں کو یاد کرتے ہیں مت آئیں پاکستان انگلنڈ لیکن اگر آنا ہے تو پہلے انگلیش سیکھیں پھر انگلیش سیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ گھر سے باہر نکلے ہیں ایران میں جائیں گے فارسی نہیں آتی انگلیش بولیں گے آپ ٹرکی جائیں گے ٹرکی میں جائیں گے تو ان کی لینگویج نہیں آتی انگلیش بولیں گے یونان میں جائیں گے یونان کی لینگویج نہیں آتی انگلیش بولیں گے آپ پاکستان سے نکلتے ساری آپ کی انگلیش سروع ہو جائے گی تو اس سے پہلے کہ آپ انگلیس سیکھیں آپ جناب ایسی چلے جائیں تو بولتے ہاتھی کام آتے ہیں بھائی اور ایسے وقتوں میں کوئی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کھانا کھانا ہے تو آپ یونیو کر کے کہیں گے فقیر ہے گا لاؤ انڈو تھاڑ تپڑ مارے گا آپ کے پیسے چھنگے بھاگ جائیں گے آپ کی جوٹیاں بھی اتروا دیں گے آپ سے بیگ بھی چھنگ لیں گے آپ کا لہٰذا عرض یہ ہے کہ پہلے انگلیس سیکھیں پھر آپ پاکستان سے باہر نکلیں تو یہ سیکنڈ انٹرڈکشن تھا اور نیکس ٹائم میں آپ کو پھر انگلیس پول نہ سیکھاؤں گا in a better way اللہ حافظ